نخمده و نصول علی رسوله القریم ام عباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صول علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علی علیہ وسلم اسلیمہ ناظرین کرام خاتم الانبیاء امام الانبیاء کی سیر مبارکہ کے سلسلے میں یہ آج کا دس مبارکہ باب ہے جس کا عنوان ہے یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے آپ کو قابل کے ساتھ اس لیے نہیں لے جائے گیا تھا کہ آپ کا ممرتے آپ وہیں درخ کی نیچے بیٹھ گئے ادھر بخیرہ نے لوگ کو دیکھا اور ان سے کہا کسی ان میں سے کسی نے اسے وصفت نظر نہ آئی جو آخر نبی کے بارے میں اسے معلوم تھی نہ ان میں سے کسی پر وہ بدلی نظر آئی بلکہ وہ اس نے عجیب بات دیکھیں کہ وہ بدلی وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گئی تھی اس کا ساتھ مطلب یہ تھا بدلی وہیں ہے جہاں اللہ کی رسول ہے تب بخیرہ نے کہا اے قریش کی لوگوں میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچی نہیں رہنا چاہیے اس جواب پر قریش نے بخیرہ سے کہا اے بخیرہ جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں ہاں ایک لڑکہ رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے جس پر بخیرہ بولا تب پھر مہربانی پرما کر اسے بھی بلانے یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائیں اور میں نے اسے آپ لوگوں کی ساتھ دے گا تھا تب ایک شہز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر بخیرہ کی طرف روانہ ہوا اس وقت وہ بدلی آپ کے ساتھ ساتھ چلی اور تمام راستے وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سائے کیے رکھا بخیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک لی وہ علامات تلاش کر رہا تھا جو ان کی سابقہ کتب میں درجتی جب لوگ کانا کھا چکے ہیں اور ادھر ادھر ہو گئی تب بخیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں لات اور عزا کی نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنے چاہتا ہوں اور جو میں پوچھوں آپ مجھے بتائیں اس جواب پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد فرمائے کہ میں لات اور غزا جو بھریش کے بوتوں کے نام تھے کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھوں اللہ کے قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی بوتوں سے ہیں اب بخیرہ نے بولا کہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی پوچھو آپ نے کیا پوچھنا ہے اس نے بہت سے سوالات کی آپ کی آدات کے مطابع کے بارے میں پوچھا ہوں اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا وہ بلکل ویسی ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا اس نے پوراں مہر نبوت کی جگہ کو بوسا دیا قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہتے ہیں اور حیران بھی ہو رہتے ہیں آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکیں یہ راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت دلچسپی لے رہا ہے شاید اس کی نلجی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے ہیدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بخیرہ ابو تالی کی طرف آیا اور بولا یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے جس پر ابو تالیب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے جس پر بہیرہ نے کہا نہیں یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو ابو تالیب کو یہ سن کر خیرت ہوئی پھر انہوں نے کہا دراصل یہ میرے بائی کا بیٹا ہے ان کا باپ کہاں ہے وہ فوت ہو چکا ہے اس کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھے یہ سن کر بخیرہ بول اٹا ہاں یہ بات صحیح ہے اور ان کی وائدہ کا کیا ہوا ان کا بھی ابھی توڑے عرصے ہی پہلے انتقال ہوا ہے یہ سنتے ہی بہیرہ نے کہا آپ نے بلکل ٹھیک کہا اب تم یوں کرو کہ اپنے بتیجے کو واپس وطن لے جاؤ یہ ہوندیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے تمہارا یہ بتیجہ نبی ہے جس کی بہت شان ہے ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے میں نے یہ انصیحت کر کے اپنا فرص پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہیں ابو طالب بوہیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام نبارک نو سال دی اس عمر کے لڑکے عام طور پر کیل کرود میں ضرور حصہ رہتے ہیں ان کیلوں میں حراب اور گندے کیل بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعویٰ و تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بلکل محفوظ رکھا جاخلیت کے زمانے میں عرب جن برائیوں میں جھکڑی ہوئی تھے ان برائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بین فرمایا ایک قریشی لڑکا مکہ کے بالائے حصے میں اپنی بکریہ لیے میرے ساتھ تھا میں نے اس سے کہا تم ذرمینی بکریہ کا حیان رکھو تاکہ میں قصہ سرگوئی کی مجلس میں شریک ہو سکوں وہاں سب لڑکیں جائے کر دیتے اس لڑکے نے کہا اچھا اس کے بعد میرا ہونا ہوا میں مکہ کی ایک مکان میں داہل ہوا تو مجھے گانے اور باجے کی آواز سنائے دی میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے بتایا گیا کہ ایک قریشی کی فلان شہر کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے میں نے اس طرف توجہ دی ہی تھی کہ میری آنگ کی نین سے جھکنے لگی یہاں تک کہ میں سو گیا پھر میری آنگ اس وقت پھلیں جب دوب مجھ پر آ پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس لڑکے کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا تم نے وہاں جا کر کیا کیا میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا مطلب یہ کہ قریش کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا قریش کی اقبت کا نام بوانہ تھا قریش ہر سال اس کے پاس حاضری دیا کرتے تھے اس کے بھی حد عزت کرتے تھے اس کے پاس قربانی کا جانور زوا کرتے سر منڑاتے سارا دن اس کے پاس ارتکاب کرتے ہیں ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا بتیجے آپ بھی ہمارے سر عید میں شریف ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا ابو طالب ہر سال آپ کو شریف ہونے کیلئے کہتے رہتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار انکار ہی کرتے رہے آخر ایک بار ابو طالب کو غصہ آگیا آپ کی حبیوں کو بھی آپ پر بتہاشا غصہ آیا وہ آپ سے بولیں تم ہمارے معبودوں سے اس طرح بچتے ہو اور پرہیس کرتے ہو ہمیں ڈر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچیں انہوں نے یہ بھی کہا محمد آخر تم عید میں کیوں شریک نہیں ہوتی ان کی باتوں سے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں دور چڑے گئے اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جب بھی بھوانا یا کسی اور بت کے نزدیک ہوں میرے سامنے ایک سپیت رنگ کا بہت قضاء اور آدمی ظہر ہوا اس نے ہر بار مجھ سے یہی کہا محمد ہی چھی ہٹو اس کو چھونا نہیں محمد اللہ علیہ وآلہ 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 محمد اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ